بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ میرا جو انسیڈنٹ ہوا اس تعلق سے میرا انٹریو لینے کے لیے آئے بڑی اچھی بات ہے صرف بہت سارے چینلز بہت سارے حلقوں میں مجھے بددام کرنے کے لیے گمراکن پورپیگنڈے کیے جا رہے ہیں چونکہ میں کوئی پہلی مرتبہ سیاست میں نہیں آیا الحمدللہ چھٹی مرتبہ میں ملے بنا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پہلے بھی میں ایٹی سکس سے نینٹی ان تک کارپورٹر رہا ریاست نگر ڈیویجن کا نینٹی فور سے کنٹینیو سے ملے ہوں پانچ مرتبہ میں یا خود پرہ کانسٹنسی کا ملے رہا اس مرتبہ مجھے چار منار دیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے یا خود پرے کے اندر جو لڑکے پیدا ہوئے تھے وہ لوگ مجھے اوٹ ڈالے میں ایمانداری کے ساتھ بلکل میں اللہ کو گواہ رکھے حاضر و ناظر کے کہہ رہا ہوں کہ میں ایمانداری کے ساتھ کار محبت کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ خلوص کے ساتھ رہا میں یا خود پرے کے اندر پچیس برس کی میری زندگی میں یا خود پرے میں کوئی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی گادی چائے کا رواہ دار ہوں یا کسی سے ایک روپیہ بھی لیا بلکہ آج چار منار میں آنے کے بعد مختلف قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کچھ مخالفین جو منافقین ہیں ان کو میرے سے جلسی ہے کہ چھے مرتبہ انہوں نے ملے بنے آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ منافقین نوجوان لڑکوں کو حقصہ کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے مجھے بدنام کریں پرسوں کا جو واقعہ ہے میں رات میں دعوتوں سے دعوتیں اٹرن کر کے جب گھر کو آیا تو یہ جو لڑکا ہے یہاں پر بیٹھا ہوا تھا روز ہی بیٹھے رہے تھے یہ لوگ کوئی نئی پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ روز آنا رات میں ایک دو بج رات تک بیٹھے رہے تھے میں جب گلی میں انٹر ہوا تو رائٹ سیٹ پہ چبوترا ہے چبوتر پہ بیٹھے تھے جب میری گلی انٹر ہوتے ہی پانی کا باٹل میری گاڑی پہ پھیکے جو پچھلے دور پہ لگا مجھے میں گھر میں آ گیا مجھے تھوڑا تکلیف ہوئی میں باہر نکلا نکل کے اور لڑکے سے پوچھا تم یہ بےہودی حرکت کیوں کریں گاڑی پہ میرا کیوں پھیکے تو میں گاڑی نہیں دیکھا بلے مرحبا اتنی بڑی گاڑی تم کو نظر نہیں آئی کیا تو نہیں دیکھا کیا آپ کو لگا کیا تمہارے کو لگا کیا باٹل تمہارا کیسی بےہودی بات کریں تمہارے کو لگا کیا مطلب مرحبا تم انٹرنشنلی پھیکے ہوئی بلکہ باران میں تھوڑا سا تکلیف ہوئی بلکل بولنے کا انداز زیادہ تھا بلکل میرے بچوں کی عمر کا ہے میرے بچوں سے کم عمر لڑکا ہے وہ بلکل مغرے پنے سے بلکل ایسا محلوم ہا کہ اس کے دل میں میرے تعلق سے حسد جلن ہے تو میں ایک تھپڑ رسیت کیا برابر میں بات سے انکار نہیں کر رہا ہوں پھر آگے بڑھ کے پھر بےہودی باتاں کر رہا تو ایمیل ہے تو ایمیل ہے نہیں ہونے کے بعد تیرا بتائیں گے فلانا کریں گے بلکل میں اور ایک تھپڑ مارا دو سے تیسرا تھپڑ نے مارا ہوئی اس کے بعد میں گھر میں آ گیا اس کے بعد سے رات میں جا کے تین بجے کمپڑنٹ کر کے مختلف چینہ لوگ بلا کے اس کے پیچھے سازش ہے بہت سارے لوگ ملویس ہیں میں نے بولنا چاہتا ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ مجھے کسی بھی طریقے سے بندام کریں مجھے رسوہ کریں خیر انشاءاللہ تعالی یہ چیز نہیں ہوں گی چونکہ میں اس علاقے کے اندر کوئی نیا آدمی نہیں ہوں میں اسی علاقے میں پیدا ہوا میرے باپ دادا اسی علاقے میں پیدا ہوئے اور ساری میری زندگی اسی علاقے میں صبح سے شام تک میری پولیٹیکل لائف بھی اسی علاقے کے اندر رہی چونکہ ہر فرد چھوٹے سے بڑا آدمی میری فطرت سے مجھ سے اچھی طریقے سے واقف ہے کتنا بھی میرے تعلق سے جھوٹا پرپگنڈا کرے تو کوئی یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی اس قسم کے پرپگنڈوں سے مجھے کچھ نقصان پہنچنے والا نہیں ہے عزت کا دینے لینے والا اللہ تعالی ہے انشاءاللہ عزت دیا جب ایمانداری سے کام کرا بلکہ جماعت بھی مجھے چھے مرتبہ ٹکٹ دی پہلی مرتبہ میں ایم بی ڈی سے لڑا امان اللہ خان کی جماعت سے مجھے شروع سے یہ پولیٹیکل لین کی کسی خصم کی خواہش نہیں تھی خیر اللہ کیا مقصود تھا نہیں معلوم چھے مرتبہ پانچ مرتبہ ایم ایم سے لڑا اس سے بھلے کاربرڈ اور ایم ایم سے لڑا تھا میں الحمدللہ اتنے عرصے کے اندر میں کسی کے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں تکلیف ہوئی ہوں گی وقتی طور پر مگر کبھی بھی میرے مخالفین کو بھی میں کبھی نقصان نے پہنچا ان کو کوئی کمزور پہلو بھی آیا تو میں ان کو کرش کرنے کی کوشش نہیں کرا چونکہ میرا جو بڑا لڑکا ہے اگر آپ ملیں گے تو آپ کو اندازہ ہوں گا اتنے اچھے اخلاق کا ہے اگر آپ ایک مرتبہ لڑکے سے ملیں گے تو آپ خود متاثر ہو جائیں گے اس کے اوپر اس سے پہلے بھی ایک جھوٹی تحمت لگا کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جو منافقین ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ممتاز خان کے بعد شاید ان کا لڑکا الیکشن کانٹس کریں گا صرف اس کے اخلاق ہے مل رہا جھل رہا ہوں جو میری فطرت ہے میرے لڑکے کی بھی یہ فطرت ہے میں بھی ہر کسی کے ذاتھ خلوص محبت کے ساتھ ملتا ہوں میں اچھے کا ساتھی نہیں ہوں بلکہ برے غصہ آتی ہوں انسان کو زندگی کے اندر اچھے وقت تو بہت سار بہت مرتبہ آتے برا وقت ایک دو چار مرتبہ آتا اچھے برے انسان کی پہچان برے وقت میں جو برے وقت اپنا ساتھ دیتا وہ واقعے میں مخلص ہمدر دھرتا تو بہرحال اس قسم کی کوشش کی جا رہی ہیں پولیس میں ایک جھوٹا کمپلینٹ دے کے ایک کیس بک کروایا گیا اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے میری سیاسی زندگی کے اندر بہت سارے کیسز ہوئے کئی مرتبہ جیلوں کو گیا تکالی برداشت کرا یا ایسے کیس سے میں کوئی گھبرانے والا نہیں ہوں میں کوئی پریشان ہونے والا نہیں ہوں یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے کمزور کریں گے مجھے زلیل کریں گے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں اللہ کا فرق ہے دوسرا دن ہے آج میرے چاہنے والوں کے لگاتار مجھے میرے پاس ٹیلی فون ہے مسلسل ہر عجمی جا رہا ہے ہر عجمی سمجھ رہا ہے یہ سادش کو کہ صرف تم کو بدنام کرنے کے واسے یہ سادش کی جا رہی ہے میں آپ لوگا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے چینل کے ذریعے اگر یہ نیوز کو اگر وائرل کریں گے تو پھیکا تم اس کے بعد یہ بولا کہ گاڑی نہیں دیکھی کیا تیر کوئی اتنی بڑی گاڑی آ رہی تو بلے میں نہیں دیکھا کیا تمہارے کو لگا کیا میرے گھر لگا کیسی بات کر رہے ہیں تم بتا میرے پہلے کر کے بیٹھتے کسی کو چھوٹے بڑے کی عزت نہیں کرتے بہت سارے لوگاں بستی کے لوگ شکایت کرتے بیٹھ کے بےہودہ پناہ چیخہ پکارہ کرتے تم سلام تک نہیں کرتے کسی کو بلکہ یہ ورڈ بولا میں یہ واقعہ جو میرا ہے سوا بارہ اور ساڑھے بارہ کے وقت میں ہوا میں روزانہ آنے جانے کا راستہ ہوئی ہے میں شادیاں آٹینڈ کرتا ہوں مغلپرے میں دوستہ باب میں بڑھتا ہوں اگر کوئی فنکچنز بھی نہیں رہتا ہوں بارہ ساڑھے بارہ اس دن بھی میں آیا ہمیشہ سے کئی بچے چبوتروں پر بیٹھے رہتے کھیل لیتے رہتے ہسی مزاق دل لگی کرتے میں کبھی کسی کے تعلق سے کوئی نہ کسی کو نہ پولیس میں کوئی شکایت کیا نہ بچوں کو ٹوکا میں ہی کیوں بڑھتے ہیں ہمیں آدھی رات تک بلکے خاموشی سے سب سے سلام علیہ کر لیتے میں اپنے گھر میں آ جاتا ہوں اس سے خبر بھی میرے بچے کے ساتھ جو حرکت ہوئی تھی یہی خاندان کر رہا تھا یہ فیملی آپ کی پیچھے یہ فیملی مسلسل میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے سازش ہیں چند جو منافقین ہیں جس کو میرے سے جلسی ہے وہ لوگ ان کی بیکنگ کر رہے ہیں وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کی حرکت کر کے میرے کو بدنام کریں گے مجھے رسوہ کریں گے میرے بچوں کو زلیل کریں گے میرے بچوں کو جھوٹے کیسے سے ملویز کریں گے سمجھ رہے ہیں کہ میرے خاندان کو پریشان کریں گے پھر انشاءاللہ تعالی ہونے والا نہیں ہے میں چونکہ بالکل حق ایمان کے اوپر ہوں اللہ تعالی میرا ساتھ دیتے آیا انشاءاللہ آئندہ بھی ساتھ دیں گا اور میں ایسے چیزوں سے درنے اور گھبرانے والا بھی نہیں ہوں چونکہ یہاں کے سارے لوگ میری اچھی فطر سے واقف ہے میں کوئی کمزور بوزدل خسم کا آدمی بھی نہیں ہوں اور اس قسم کے بہبود ہے لڑکا ہوں کوئی چھچوری عرکت کر کے میں کوئی پھر اپنی بندنام کی مولینہ نہیں چاہ رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں ہے آپ لوگ بھی چونکہ سمجھدار ہیں آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں اور یہ نیوز دیکھنے والے بھی سمجھ سکتے ہیں اس سے پہلے میرے بچے کا جو انسیٹ ہوا بہت سارے لوگ ہیں بولے کہ بھائی صرف بچے کو بندنام کرنے کے خاطر یا آپ کو بندنام کرنے کے خاطر یہ سب سازش ہو رہی ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں یہ چیز سے آپ پریشان مت ہو آپ سمجھیں گے کہ ہم بچے کی بات پر یقین کریں گے یہ جو نیوز ویرل ہے اس پر یقین کریں گے بچہ آپ کیسے حرکت کرا بلکہ ہر لوگیں بولے کہ بچہ اس قسم کا نہیں ہے اور پھر آپ کی فیدرس سے آپ کی زندگی سے آپ کے معاشی حالات سے ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں آپ کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے جھوٹی تومت لگا ہی جا رہے ہیں کسی بھی طریقے سے بندنام کرنے کے لئے انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس قسم کے واقعات ہوں گے مگر صرف یہ ان کا مقصد میری سیاسی زندگی کو میری نجز زندگی کو بندنام کرنے کے واسے یہ ایک سادی شے بسی ہے بلکل کر سکیں گے ہوں گے مسلسل ہوں گے لازمی انہوں نے کریں گے کوئی دوسرے کریں گے بلکل انشاءاللہ بلکل تیار ہوں میں ڈرنے اور خبرانے والا نہیں ہوں صرف میرا مقصد یہ ہے کہ ایسے بےہودے لوگوں سے ایسے معاملی خسم کے لوگوں سے مو لگا کے میں اپنی عزت کو میں بندنام کرنے چاہ رہا ہوں میں ہوتے رہیں گے میرے بچے سمجھدار بچے ہیں ماشاءاللہ میرے بچے پڑے لکھے بچے ہیں میرا بڑا بچہ ایم ڈی ہے میرا دوسرا بچہ میڈیکل انجینئر ہے تیسرا بچہ میرا ایم بی بی ایس کرا میری جینڈ فیملی ہے میں ہی میرا بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں میرے بھائی کے دو بچے ہیں ماشاءاللہ دو بچے بھی ایم ڈی کرے ہوئے ہیں ہاسپیل بھی دالے ابھی گریس ہاسپیل دالے ایک چھوٹا میرا بھتی جائے ہیں آئی کلینک چلا رہا ہوں نے اب اس کے تعلق سے بھی ایک جھوٹا پرپوگنڈا کرے کہ انہیں گولیاں چلا دیتا ہوں بھولا بھول کے بچے سمجھدار پڑے لکھے بچے ہیں وہ بچہ یہ سو باقی ہونے کے بعد جب یہاں آگے ٹھارا تو وہ لڑکا جب ہاسپیل پہ بیٹھتا شام کے ٹائم پہ انہیں جب ہری بولی ٹرننگ کے اوپر انہیں آئی کلینک دالا ہے ہاں پہ وہاں سے آیا جب انہیں بارال ان کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو بھی بند نام کرنا خاندان کو میرے ملویس کر کے اُلجھانا ان کا مقصد ہی رہا نہ جان بچے بھے لازمی ہوئے ایک سے دو واقعات ہوں گے تو اُلجھیں گے ان کا صرف بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچوں کو بھی اُلجھا کے بچوں کو بھی ملویس کر دینا مر ماشاءاللہ میرے بچے بھی صاحبیں سمجھ ہیں اس قسم کے کوئی بےودی حرکت نہیں کریں گے ایسے واقعات تو ہوتے رہیں گے کیونکہ میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں میرے اتنی لمبی سیاسی زندگی ہے میں چالیز برس کا جماعت کا ورکر ہوں ہارڈ ورکر رہا ہوں میں بھی جماعت کے لئے بہت سارے مصیبتیں جھیلا بہت سارے تکاریف برداشت کیا الحمدللہ جماعت میں آج میری عزت ہے بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سے میری سیاسی زندگی کو نقصان پہنچیں گا میری نجی زندگی کو نقصان پہنچیں گا کچھ بھی نہیں پہنچیں گا انشاءاللہ